لیں جی میں مامو اور ایسے جا رہے ہیں جی گاڑی اپنی غریبنے کے لیے آج کل بات ہوگی تھی ساری ان کے ساتھ سیٹرڈے کو اٹھانی تھی لیکن آج جا ہمارا پروگرام فرائیڈے کے بنایا تو فرائیڈے کو جا رہے ہیں لینے کے لیے گاڑی تو کیونکہ ایسے کو اس صبح چھٹی نہیں ہے اسے چھٹی آئی تھی تو میں نے کہا چلیں کہ آج چلتے ہیں تو پھر ابھی میں بڑے مامو جا رہے ہیں اور ایسے جا رہے ہیں گاڑی دیگنے کے لیے لے کر اور سپا پیس آئیں گے تو چلیں بنے رہی یہ ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو لے ری میں اور مامو پہنچ گئے ہیں یہاں پر آٹو پیک کے دفتر یہاں ہی کھڑے ہیں سیدھا ان کے گھات نہیں گئے یہاں پر آٹو پیک وہ بھی آئیں گے ہیں ہم بھی دھر آئیں گے گاڑی کی جو پیپ پر ہیں وہ ٹرانسفر کروا لوں گا جانے نام پر یہ ہوا اسپتال ہے جی سامنے ہیں بوری بوری پر مطلی آٹو پیک ہے جہاں پر آمیں گے ہم بھی آٹو پیک کے پہنچ گئے ہیں دفتر یہاں پر اس کا بیٹ کر رہا ہوں جن سے ہم نے گاڑی پرچیز کیا ہے جیسی وہ آ جاتے ہیں ہم سے ڈاکومنٹس لیں گے اپنے ڈاکومنٹس وہ ٹرانسفر فارم ایک آمیں دیں گے اس کے اوپر وہ بھی سیلر بھی سائن کر دے گا اور بایر بھی اور یہاں پر جمع کروا دے گے اس کے علاوہ کوئی پرسیجر ہوگا جو انشورنس وغیرہ جو چیزیں بنتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی کرنے کے بعد لے جی اب میں آگیا ہوں گھر واپس گاڑی میں نے اپنے نام پر ٹرانسفر کر لی تھی تو میں وہ پورشن آپ کو نہیں دکھا سکا کیونکہ آٹو پیک کے دفتر کے اندر موجود تھے اور وہاں پر ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی تو ابھی میں کوئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی گاڑی وہاں پر میں نے کتنا ٹیکس ادا کیا اور کتنے کی گاڑی لی ہے میں نے تاس ہزار ڈالر کی گاڑی لیا جی وہ اس کے اوپر سیمن پرسنٹ مجھے ٹیکس ادا کرنا پڑا اگر میں ڈیلر سے گاڑی لیتا تو اس کے اندر مزید ایک ٹیکس اور ایڈ ہو جانا تھا جو تو سکس پرسنٹ ہے یعنی کہ مجھے ٹوٹل کوسٹ پڑھنی تھی جو ٹیکس کی تھی وہ تیرہ پرسنٹ ہو جانی تھی تو ابھی میں نے ڈیلر سے گاڑی نہیں لیا میں نے آنر سے ڈریکٹ گاڑی پر جیز کیا تو اس کے لیے مجھے سات پرسنٹ کورمنٹ کو ادا کرنا پڑا جو کہ سات سو تیس ڈالر بنا ہے تو سات سو تیس ڈالر اب میں نے ایک ادا کیا دس ہزار ڈالر کی گاڑی میں نے خریدی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے گاڑی کی انشورنس لیا کیونکہ انشورنس کے بغیر آپ ایک سیکرنڈ کے لیے بھی گاڑی روڈ پر نہیں لیا سکتے تو میں نے انشورنس لیا جی انشورنس میں نے کروائی گیا ٹونٹی ملین ڈالر کی اس کے لیے آپ مجھے مہانہ ایک سو اسی ڈالر ادا کرنا پڑیں گے انشورنس کی ماد میں آٹو پیک کو تو ایک سو اسی ڈالر انشورنس کی ہوگئے سات سو دیس ڈالر ہوگئے میں نے ڈیکسٹو پی کی ہے سیمن پرسنٹ اور داس ہزار ڈالر کی میری گاڑی ہوگی اب میں نے ایک اور فیچر جو انشورنس میں ایڈ کروایا اس کے مجھے داس سے پندرہ ڈالر ایکسٹر آئیڈ کرنے پڑے ہیں اگر خدا نہ خواستہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آٹو پیک والے مجھے ایک رینٹل کار مہیا کر دیں گے جب تک میری گاڑی ورکشاہ پڑے گی تو تب تک وہ گاڑی مجھے دی جائے گی تاکہ میں اپنے کام پر آ جا سکا ہوں تو یہ بہت اچھا فیچر مجھے لگا تو اس لیے اسے میں نے اپنے انشورنس کے اندر ایڈ کروا لیا جس کے مجھے الگ سے پیسے دینے پڑیں گے لیکن یہ یہاں پر ضروری ہے کیونکہ کئی چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو بالکل اندازہ نہیں گیا کیا مسئلہ ہو جائے کس طرح پر پرابلم آ جائے تو یہ فیچر زوری تھا تو اس لیے میں نے وہ ایڈ کروا لیا یہاں پر جب گاڑی آپ کے نام پر ریجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کی نمبر پلیٹ بھی آپ کے نام پر ریجسٹرڈ ہوتی ہے تو جو گاڑی کی پرانی نمبر پلیٹ تھی وہ انہوں نے اتار لی ہے اب ایک نئی نمبر پلیٹ جو میرے نام پر ایشو ہوئی ہے وہ گاڑی کے ساتھ مجھے دیا لیا اب وہ گاڑی کا جو نئی سٹیشن ہوئی ہے میرے نام پر تو اس لیے نمبر بھی میرے نام پر نیا لارڈ ہوا ہے تو وہ میں نے اب نئی نمبر پلیٹ اپنی لگا لیا ہے تو یہ ساری صفحاری چیزیں تھی جی کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں انڈیا کو تو نہیں مجھے پتا کیونکہ پاکستان میں تو جو پرانی نمبر پلیٹ ہوتی ہے وہ ہی چلتی رہتی ہے گاڑی کے ساتھ آپ جتنی بار مرضی بیچیں لیکن یہاں پر ایک نئی چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ وہ یہ تھی کہ جب آپ کی سٹیشن آپ کے نام پر گاڑی کی ہوئی ہے تو نمبر پلیٹ بھی چینج ہو گئی ہے تو اب یہ نئی نمبر پلیٹ مجھے لارڈ ہوئی ہے وہ میں نے لگا لیا یہ تھوڑا سا فرق ہے پاکستان میں اور یہاں پر ہیں تو چلیں یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کو آٹو پیک کے دفتر میں نہیں بتا سکا تو وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دی یہاں پر ہو گئی ہے یہاں پر بھی چیزیں مجھے لگے یہ ادیل گاڑی میں جانے کے لئے تیار ہو کے ایڈی اللہ دا شکر ہے اپنی گڑی کینڈا آرکے خرید لے جی پہلی گڑی لے گی ہے پہ روڑا لے گی ہے میں ایچ آپی میری آتھیں چاہا گئی ہے لوگ چلے گئے ہیں جنہاں خرید نہیں جائے ٹرانسفر میرے نہ آگے ہو گئی ہے نمبر 698 میلی آرکے ایٹی ایکس ہے اور مامو ہاں اپنی گٹی اکے گل آنگے میں انہوں نے پچھے جا ہاں گا تھا کیونکہ کار تو کافی دور گھڑے ہیں تو میں نے راستیاں دا پتہ نہیں ہیں تو وہ سوئے آدھو تھے انہوں نے کہا لیا کہ چندل لکھیں گے کوئی اچھا بھائیں گے تو مامو سایڈنال دوسری گٹی گھتے آنگے بسم اللہ رکھو ہاں گا کہ کہ اللہ ابھی جی ہم آئے ہیں مامو کے اپارٹمنٹ ان کی بیلڈنگ کے نیچے کھڑے ہیں مامو نے اپنی گاڑی یہاں پر پارک کار دیا اور اب میرے والی گاڑی کے اوپر ہم چلے ہیں میری سسٹر ان لوگ کے گھار اب راستے میں سے ہم کوئی سویٹس مٹھائی وغیرہ خرید دیں گے پہلے ان کے ایک طرف دینی ہے پھر چھوٹے مامو کی طرف جانا ہے ان کو بھی گاڑی دکھا کر آنی ہے ان کے بھی گھار مٹھائی دے کر آنی ہے تو چلیں چلتے ہیں مامو اندر اپنی گئے ہیں بیلڈنگ میں کوئی چیزیں اپنی ڈراب کرنے اس کے بعد ہمارے ساتھ چلیں گے یہ ہے آجی یہ مامو کی بیلڈنگ ہے ساری جہاں پر کھڑے ہیں یہ سارا انہی کیا ایریہ ہے یہ ساری بیلڈنگ اولڈ سٹیزن کے اپارٹمنٹ ہے یہ سارے کے سارے لیکن یہ پرائیویٹ ہے ان کے پیسے خود پے کرنے پڑتے ہیں لیکن ان میں فسیلٹیز انہوں نے بہت اچھی رکھی ہوئی ہیں سارا کچھ ہے یہ مامو آگے ہیں پاہر یہ مامو آرہے ہیں جی اور آپ چلتے ہیں یہاں سے یہاں سے آئے ہیں جی اپنی یہاں پر کھٹھائی لینے کے لیے ہیں اور یہاں سے مٹھائی لے گئے کیونکہ مامو کو پساند ہے یہاں سے ہوں کامی اسٹنس تیہ کر کر ہم یہاں پر آئے ہیں مٹھائی لے گئے ہیں ایک ہی خاتمی نے اندر جانا ہے اور میں باہر ہی کھڑا ہوتا ہوں اور یہ اندر جانے کے لیے پبندی ہے بہاں پر یہاں آپ چاہتر بنوازی یہاں پشک کے لیے گئے ہیں ہم لا�ےوں نے کھڑا چاہترینے گئے ہیں لو prends چاہترینے ہیں وری اگل کھڑا لگ کھر یاتو کھڑا موسیقا 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 وہ بلہ گار ہے جی کاشو بھائی کہ یہ بلہ سامنے بلہ جی بل At4 steller road و جانتی بھائی ہیں جانتی بھائی ہیں جانتی بھائی ساغنے موسیقا موسیقا میشی دانگ موسیقا 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 یہاں آگیا تھے اب میں بھی چلتا ہوں جاندر ہے ایسے بھی جا رہی ہے گاڑی دکھانے کے لیے آئے تھے ساتھ میں مٹھائی لے کر آئے ہیں اب یہاں پر پیٹھے گے گاڑی دکھائیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ چھوٹے ماموں کی طرف سے آپ جی یہاں سے پیٹھ لیا ہے ایسے کسی سکتا ہوں تو آپ پیٹھے گا سے نکلیں لگے ہیں اور ہم چلیں ہاں جی آپ چھوٹے ماموں کی طرف اب ان کی طرف چلتے ہیں تو ادھر جا کر چائے شاہ پیئیں گے اور اپنی گاڑی پیونے دکھائیں گے ماموں گاڑی میں بیٹھ کے ہیں جی باس آپ یہاں سے ہم نکلیں لگے ہیں آجا بھئی آجا ہو آجا بھئی آجا بھئی آجا بھئی آجا ماموں گا گھارا جی یہ ماموں گی گاڑی کھڑی ہے جی اور یہ گھارا جی ماموں گا آجا اچھا اے ایٹی سیکس ہی ہے ماموں گے کھا رہا ہے جی اچھوٹے ماموں نے کہ میں انہوں گٹی تکھانا اس تلیہ آیا سی اسلام مامی جی خیار مبارک جی خیار مبارک جی آجا بہت نائس آجا ہی آپ کو طور کی آئی آمی اگر آپ وہ ممون لگ ہے ماموں گے ابرちら دائمج جو بھی بڑی مجھدار ہی کہ تایر تمہ repres sky جس لئے نائد بھیک تال سی اس بے بے تال مردہ آئیری منا ہے خیار مبارک جی خیار مبارک خیار مبارک خیار مبارک ہاں جی میں نے پر آنکہ پسانتا ہی پاسانتا ہی پایٹ ہی مچھا ہے؟ میں چل مچھا ہی میں اچھا ہی اور بہت سانی کا آیا میں بیک ہی نا میں دل کیا کر دے سی آئی موسیقی 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 ہے تو دے زباہ چاہری آپ جاہرے ہیں گھار جی تو انشاءاللہ باقی ویڈیو آپ کے ساتھ باد میں شیئر کروں گا آپ آپ نکلنے لگے ہیں مامو کے گھار سے آج ہو جائے لے جون مامو جاہرے ہیں مامو دے اپارٹمنٹ سے آج سہے اطارنہ ستے مامو جی تینکیو سو ماچ ہے شہرہا ہے مامو ہاہ جاہی لئے جائیں جی کل ہے نہیں مامو ہاں گا مامو اسے اردن رکھے ہو چاہا کہ تسی ان είڈک پہنے ہوئے جی محمود ہاں بھائی محمود ہاں محمود ہاں بائے محمود ہاں نہیں ہاں گوٹ ہاں ہاں جی ہلے جی اب چلے ہاں جی ہم گھار ہیں پورا دن اسی کام میں لگ گیا تو کافی تھاگ گیا جی پہلے کام پر تھا کام کے بعد گاڑی لی تو سارا کروایا ساروں کو ملے اپنے جو مرشتہ دار تھے اب میں اور ایسے جا رہے ہیں گھار جی تھاگ گئے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دے اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جی ہمیں اور ہمارے چینل کو دھیر سارا پیار کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی اوکے بائے اللہ حافظ لے جی اب ٹائر لے کر گاڑی کے ٹائر ہے ایک گاڑی کے انتر ہی پڑا ہوئا ہے باقی ہم سارے اٹھا کر اوپر لے اپنے اپارٹمنٹ میں رکھیں گے اور ایک ٹائر آپ رہے گیا نیچے باقی یہ ویڈیو کے ٹائر ہیں سمر کے اسے پڑے ہوئے ہیں یہ ویڈیو کے چاروں ٹائر ہیں یہاں پر آٹھ ٹائر ہوتے ہیں موسٹ آف ٹائر ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کیونکہ ویڈیو میں لیادا ہوتے ہیں اور جو سمر ہے اس میں لیادا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ویڈیو کے ٹائر ہیں دو سمر کے گاڑی کا پڑے تھے اب اپا اوپن کرتے ہیں جو ٹائر ہے وہ اندر رکھیں اب انہیں نکالنے کے تلتیوں میں ویڈر میں انہیں نکالنے موسٹ آف ٹائر موسٹ آف ٹائر موسٹ آف ٹائر